بڑی خبر وار زون سے ہے دشری لیبنان میں اسرائیل کا ودھونسک حملہ حزباللہ کے ٹھیکانوں پر بھیشن بمباری پان سو سے زیادہ ٹھیکانوں پر اسٹرائک کی ہے اسرائیلی بٹالین 36 ڈیویزن کا یہ بڑا حملہ ہوا ہے یہ دیکھے آپ اور دیکھیں ایک اور بڑی خبر دیر رات لیبنان میں اسرائیل کا بہت بڑا حملہ بیرود کے داہیہ میں مسائل سا اٹیک ہوا ہے حزباللہ کے گڑھ میں بارودی بارش ہوئی ہے مسائل اٹیک میں حزباللہ کو بھاری نقصان پہنچا یہ دیکھیں آپ اور دیکھیں وارڈ زون کے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے دشنی لیبنان میں آئی ڈی ایف کی بھیشن بمباری ہوئی ہے بمباری میں حزباللہ کے کئی لڑاکے مارے گئے ہیں اسرائیل کی بمباری کا ویڈیو سامنے آیا ہے یہ آپ دیکھیں تو اسرائیل کے حملوں سے بیرود اگنی کنڈ بن چکا ہے آدھے لیبنان میں بجلی پانی کی سپلائی بادیت ہو گئی ہے اسرائیل نے لیبنان کو گازہ جیسا بنانے کا آپریشن شروع کر دیا ہے اسرائیل کا پلان ہے کہ گازہ کی طرح لیبنان کو اس حالت میں پہنچا دینا جہاں انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے دراصل اسرائیل کی سرکار نے آپریشن گریٹر اسرائیل کو شروع کر دیا ہے اس لئے ریڈیشن فیلانے والے دپلیٹیڈ یورینیم کے شلز کا استعمال کیا جا رہا ہے بنیادی سویدھاؤں کو دھوست کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ ایسے اسرائیل کا یہ مشہر پورے عرب کو ید کی آگ میں جھوکنے والا ہے دکشلی لیبنان اور اس کی راجدھانی پیروت کے گلوبل پہچاند بن چکی ہے اسرائیل اور ہزبولہ کا بیٹل گراؤنڈ بیروت کے بہاری علاقوں پر اسرائیل کی بمباری لگاتار جاری ہے بیتی رات بھی اسرائیلی وائیو سینہ نے بیروت پر کئی حملے کی بیروت پر بیتی رات چار بار حملے کیے گئے اسرائیلی وائیو سینہ کے فائٹر جیتس نے تیس سے زیادہ بم بیروت کے باہری علاقوں پر گراؤنڈ اس حملے میں ہزبولہ کا ایک ہتھیار گودان تباہ ہو گیا ویپن ڈپو ہیں کمانڈ سینٹرز ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا گیا اور خاص تو آپ ایسے پریسائز بوم یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جی بیو سیونٹی ٹو جیسے بومز کا استعمال کیا جا رہا جو اندر تک اٹاک کر سکتے ہیں اور اندر تک اٹاک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر بیسمنٹ میں کوئی شخص ہو یا پھر کوئی اندر چھپا ہو ٹنل بنا کے تو آپ اس کو مار گیا سکتے اور اگر آپ دیکھیں ان بیلڈنگز کے سٹرکچر کو تو آپ کو دیکھے گا کیسے سٹرکچرز کے اندر بہت زیادہ ڈیپ انسائیڈ تک ٹنلز بنائے گئے تھے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں چھپنے کی جگہ تھی آپ دیکھیں کتنے گہرے یہ جگہ ہیں جہاں پر آپ آرام سے ہائٹ کر سکتے ہیں اور جو امپیکٹ تھا ان مسائلز کا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اندر تک کے چیزوں میں لوگ نشن طور پر جو ہوں گے وہ مارے گئے ہوں گے اسرائیلی بم گرنے کے بعد اس جگہ لگتار دھماکے ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک ویسپورٹ سے آگ بھڑک رہی ہے یہ دھماکے ہزبالہ کے راکیٹ اور ہتھیاروں سے ہو رہے ہیں اسرائیل نے بیرود کے باہرے علاقے میں بنے ہزبالہ کے اوور گراؤنڈ اور انڈرگراؤنڈ ہتھیار تھکانوں کو تباہ کیا ہے جوالہ مخی کی طرح زمین چیر کر نکلتا دھوئے کا یہ گھپار ہزبالہ کے انڈرگراؤنڈ ہتھیاروں میں ویسپورٹ ہونے سے بنا ہے آٹھ اکٹوبر کی رات اور نو اکٹوبر کی صبح ہزبالہ کے کئی تھکانوں پر اسرائیل نے زبردست حملے کیے بیرود کا کشتج ڈھوئے اور لپنوں سے گھیرا نظر آ رہا ہے رات کو پورا بیرود ڈھڈھکتا دکھائی دی رہا ہے دن میں بیرود کی سکائی لائن پر صرف ڈھوئے کے پادل نظر آ رہے ہیں بیرود پر لگاتار جاری حملوں سے بڑا وینا شو رہا ہے ہزبالہ نے حملوں سے بچنے کے لیے گھنی آبادی والے علاقوں میں ہتھیار گودام بنائے ہیں اسرائیل نے لوگوں سے علاقے خالی کرنے کے بعد ان پر حملے کیے ہیں لیکن آس پاس کی مارتیں بھی ان حملوں سے دھرہ شائع ہو رہی ہیں لپنین کے الگ الگ علاقوں میں لگاتار اسٹریکس کی جا رہی ہیں ابھی میں جس جگہ پہ ہوں یہاں پر اگر آپ دیکھیں پورا علاقہ قریباً آٹھ سے دس بڑے کمپاؤنڈ کو برباد کر دیا گیا ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھیں یہ ایر سٹریکس آپ کو بتا رہی ہے کہ کس طریقے کی بڑی ایر سٹریکس ہوں گی حالا کی ہمیں کہا گیا کہ کچھ دیر میں اور بڑی ایر سٹریکس ہونی ہے لیکن آپ تصویریں دیکھیں اور سمجھئے کہ آخر کار ایر سٹریکس کا کتنا زیادہ ایمپیکٹ رہا ہو گا آٹھ اکٹوبر کی رات اسرائیل کے حملوں کے بعد بیروت کے باہری علاقوں کا حال ایسا ہو گیا ہے علاقے کی کئی مارتیں دھوست ہو گئی ہیں کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی خبریں بھی ہیں ہزبولہ پر حملوں کے بیچ اسرائیل کے پردان منتری نے لیبنان کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آتنکی سنگھٹن ہزبولہ کے خلاف کھڑے ہو نیتنیاہو نے سنگھے دیئے ہیں کہ اسرائیل اپنی آتمرکشہ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے اگر لیبنان کے لوگ ہزب کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے تو اسرائیل اس کے کھاتنے کو تیار ہے اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے اسرائیل نے لیبنان میں گراؤنڈ آپریشن بھی تیز کر دیا ہے دکشری لیبنان میں ہزبولہ کے ٹھیکانوں کو تیزی سے تباہ کیا جا رہا ہے اور اسی آپریشن کی یہ تصویریں ہیں اسرائیل کو گازہ کی طرح لیبنان میں بھی کامیابی مل رہی ہے